اسلام علیکم میں ہوں ڈاک نزید سیدھی کی آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل آج میں دوستو آپ ختمت میں ایک ایسی ویڈیو پیش کر رہا ہوں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوپر نیپیر ہے جو ہم نے پندر اکتوبر کاٹا تھا آج اس کو ہو گئے ہیں دو مہینے تیرہ دن اصل میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سوپر نیپیر ہے جو دو مہینے تیرہ دن کا ہے اور یہ سات فٹ کا ہو چکا ہے حالانکہ دسمبر ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پھر اسی ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا کہ اسی کے ساتھ ہی ہم نے ایک ہی دن میں کاٹا ہے مباسا سوپر مباسا سوپر مباسے میں ہم نے اس کو بھی دو مہینے تیرہ دن ہو گئے ہیں لیکن یہ چھ سات فٹ کا ہو چکا ہے جو نیپیر ہے سوپر نیپیر اور ابھی جو آپ مباسے کو دیکھیں گے وہ ابھی ایک فٹ کا بھی نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی دو مہینے تیرہ دن سے جو مباسا ہے وہ رکا ہوا ہے جبکہ نیپیر جو ہے نا یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے سوپر مباسا یہ سوپر مباسا ہے اس کو بھی ہم نے پندرہ اکتوبر کو ہی کٹا تھا اور اب دیکھیں ابھی تک یہ ایک فٹ کا ہے اور یہ دو مہینے تیرہ دن کے باوجود یہ اس کا اس قابل نہیں کہ ہم اس کو چارہ بنا کے اس کو جانون کو ڈال سکیں کیونکہ اس کا پانچ چھے فٹ کا ہونا ضروری ہے تو ابھی اس سے پتے نکل کے نہ یہ رکا ہوا ہے تو میں آپ کو صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کیونکہ میں نے مباسا بھی لگایا ہے پچھے سال اور نیپیر بھی لگایا ہے تو مباسا جو ہے یہ اکتوبر سے لے کر جنوری تک رک جاتا ہے پھر یہ جا کے فروڑی میں شروع ہوتا ہے پھر یہ جا کے آگے ستمبر میں ملوہ بھی آٹھ مہینے چلتا ہے اور چار مہینے رک جاتا ہے یہ ہے مباسا اور اس کے ساتھ جو آپ نے پہلے نیپیر دکھا ہے وہ دسمبر میں بھی اب بڑھ رہا ہے اگر وہ رکتا ہے تو شاید جا کے کوئی پانداز دن جب کورا پڑتا ہے تو ان دنوں رک جاتا ہے ان دنوں باقی پورا سال اس کی بڑھوٹری اگر آپ اس کو خاد اور بیج دیتے رہے تو چلتا رہتا ہے تو میں نے آج کی یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ میں نے دونوں گھاس لگائے ہوئے ہیں تو میں نے ایک کمپیریزن کیا ہے ایک موازنہ کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس ان کو کنفیوجن ہے کہ ہم بباسا لگائیں یا نیپیر لگائیں تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ نیپیر لگائیں بباسا جو ہے نا یہ چار میں نے جب رکتا ہے سردیوں میں تو پھر گھاس کی بڑی ہمیں جو ہے نا گرین فوڈر کی بہت مشکل ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یہ اب یہ آپ دیکھنے کے بھی یہ رکا ہوا ہے سارا پرلی تک جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سپر نیپیر ہے اس کو آپ دیکھنے بھی کتنی اس کا قد بڑھ گیا ہے اب بھی بڑھ رہا ہے اور بالکل سبز ہے کہیں آپ کو اس کے سوکے پتے نظر نہیں آرہا ہے قد اس کا دیکھنے دیکھنے سامنے لگا ہوا ہے ایک طرف مباسا لگا ہوا ہے ایک طرف نیپیر لگا ہوا ہے تو بس یہ میں نے آپ کو موازنہ پیش کرنا تھا اور آپ کو یہی کہنا تھا کہ اب یہ جو میں بواسا ہے میں اسے اب جو یہ اس کے فصل کٹ لوں گا اس کی قراب ابھی جب بارچ میں میں پھر اس کی جگہ پہ نیپیر لگا دوں گا کیونکہ نیپیر جو ہے نا وہ ایک تو اس کا قد بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا رکتا بھی نہیں ہے خاص طور پر یہ سردیویں بھی چلتا رہتا ہے صرف پندرہ بیس دن جب کورا پڑتا ہے اس وقت اس کی بڑھوتی رک جاتی ہے تو اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ بھی سپر نیپیر اور سپر مباسا میں کیا فرق ہے اور آپ نے ان میں سے آپ کس گھاز کا انتخاب کرنا چاہتا ہے ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کا کیونکہ علم نہیں تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے یہ بتا دیا کہ مباسے اور سپر نیپیر میں فرق کیا ہے مباسے کی پڑھوتری چار میں رک جاتی ہے نیپیر جو ہے پورا سال بڑھتا رہتا ہے صرف اس وقت رکتا ہے جب وہ اس کا جو ہے جب وہ کورا پڑتا ہے اور اس کا قد بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے بارہ فورٹ چودہ فورٹ اٹھارہ بیس فورٹ چلا جاتا ہے اور اس کے ایک اور بات بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو پتے ان کو کانٹے تنی ہوتے کھردرد نہیں ہوتے پتے اور ہاتھوں کو نہیں چپتے یہ دیکھ لیں کوئی ایسا ہے نہ ان کو کانٹے ہیں نہ ان کو کوئی کھردرے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو بہرہ لوگ مباسہ بھی لگاتے ہیں نیپیر بھی لگاتے ہیں میں نے جو میرا جو تجربہ کہتا ہے میں نے یہ پہلی دفعہ کیونکہ پیچھے سا لگایا ہے میں نے دیکھنا چاہتا تھا کہ بھی سردیوں میں کونسا گھاس ہمارے کام آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں نیپیر تو کام آتا ہے مباسہ ہمارے کسی کام نہیں آتا صرف چھ سات مینے ہٹ مینے چلتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ماشا لائف سٹاک کو خود بھی سبسکرائب فرمائیں بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں اپنے دوستوں کو بھی بتاتے رہیں کیونکہ میں لائف سٹاک کے حوالے سے یا گھاس کے حوالے سے یا چاروں کے حوالے سے اکثر ویڈیو بھیجتا رہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تاکہ آپ دوستوں سے استفادہ کرتا رہیں اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں اسے پورا پورا دیکھیں تاکہ میرا واج ٹائم بھی پورا ہو سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ سے خدا حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم